اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب آج ہم بنائیں گے ونیلا ایک پوڈنگ اس کے لیے میں نے اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے اور تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ ہمارے گھر میں بہت شوق سے بنائی جاتی میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو اس میں ملک ہے ون این اہاف کپ اور جناب یہ ہے الائچی پاورڈر ہاف ٹیسپون جائے گا اس میں یہ ہے یلو فوٹ کلر پاورڈر فارم میں اور یہ جیل فارم میں دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اور یہ یلو کلر ہے اورنج نہیں ہے اچھا اس کے لیے ہاف کپ شگر ہے اور ایلمنڈ ایر پستیشو تھوڑے سے لے کے میں نے چوپ رائس کر لیا اس کو وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ ہے پین اسٹیل کا پین لیا ہے اس میں ہم بیک کریں گے اور ونیلا ایسنس ہے ہاف ٹیسپون یہ جائے گا اچھا تھری ایکس ہے اس میں میں رکھنا یہاں پہ بھول گئی تھری ایکس بھی ہیں اس ریسپی میں تو سب سے پہلے ہم کیرمل بنائیں گے تو کیرمل میں اسی شگر سے بناوں گی جو ہاف کپ رکھا ہوا ہے کیونکہ الگ سے ہم لیں گے تو وہ بہت زیادہ سویٹ ہو جائے گا تو وہ کھانے میں اچھا نہیں لگے گا ایک پین لے لیا ہے میں نے اس پین میں ہم اب کیرمل بنائیں گے تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کیرمل بنانا اسی شگر میں سے میں دو ٹیبل سپون لے لوں گی شگر اور جناب میں لے لوں گی اس میں ایڈ کریں گے ہم دو ٹیبل سپون ہی وارٹر ایڈ کریں گے اس میں اچھا ایک اچھا سا ہم کیرمل بنانا لیں گے تھوڑی دیر کے لیے چولے پہ ایسی رکھیں گے اس کو اور جب اس کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگے گا تو پھر ہم اس میں یہ اسٹیر کریں گے اس کو اور سلو فلم پہ بنائیں گے دیکھیں جی اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے تھوڑا سا ہمیں ڈارک چاہیے ہوگا گلہ بھی ابھی خراب ہونا تھا کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے نا وہ ہوتا ہے وائس آور کٹنے کے دوران چلیں جی یہ دیکھئے کلر چینج ہونے لگے اس کو مکس کرتے رہیں گے تھوڑا سا اور ڈارک چاہیے ہمیں یہ دیکھئے ہو گیا ڈارک ہو گیا بس اتنا ہی چاہیے اس سے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے اب ہم اپنے پین کو ریڈی کریں گے اس کو میں نے بٹر لگا کے گریس کر لیا ہے اچھے سے اس کو گریس کیا ہے اب یہ کیرمل اس میں ہم پور کریں گے اور سپریٹ کریں گے اس طرح سے سپریٹ کریں گے گرم گرم ہی اور جب آپ کا لگے کہ کیرمل تھوڑا سا ہارڈ ہو رہا ہے تو دوبارہ سے اس کو آپ گرم کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا پین یہ ریڈی ہو گیا اب ہم مکس کر ریڈی کریں گے یہ ملک والا مکس کر یہ ہم نے اس میں ڈال دیا دودھ اب ایڈ کریں گے باقی کی یہ جو شگر رکھی ہوئی تھی یہ جائے گی دودھ جو ہے وہ پہلے سے بوائل تھا صرف ہم نے ڈیزولف کرنا ہے شگر کو اس میں اب یہ الائچی پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بوائل نہیں کرنا ہے دودھ کو اس میں میں نے الائچی پاورڈر ڈال لیا اسے بڑا اچھا سا فلیور آئے گا چلیں جی دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اچھا اس کو اتار کے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلیں گے جناب سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکس کی طرف آتے ہیں اور اس کو ہم بیٹ کریں گے تھری ایکس لیا ہے میں نے یہ ٹو ہو گئے اور تھرڈ ون یہ ہو چلیں گے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے تھوڑا سا چلیں تھوڑا سا میں نے بیٹ کیا تھا اب دوبارہ سے اس کو اور بیٹ کریں گے اب میں اس میں یلو فوٹ کلر ایٹ کروں گے یہ میرے پاس جیل فوم میں ہے یہ میں اس میں مکس کر رہی ہوں اب تھوڑا سا اس کو بیٹ کریں گے اور جو دودھ والا مکسچر ہے وہ اس میں ایٹ کریں گے پہلے تھوڑا سا میں نے اس میں ڈالا ہے اب باقی کا جو وہ بھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اچھا اس میں جو فوڈ کلر ڈالا دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں کلر سا آگیا ہے اب کیا ہوگا ایڈ اس میں جناب یہ دیکھیں یہ اس میں جائے گا بنیلا ایسنس ہاف ٹی سپون اس میں میں ایڈ کروں گی یہ بنیلا ایسنس کیا اس کے ساتھ ہی یہ جو میں نے رکھے ہوئے بادام اور پستے چوپ رائز کر کے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے بھر کے ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اور اگر آپ ٹو ٹیبل سپون ڈالنا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں ڈالیے گا چلیں جی اس کو ہم دوبارہ سے مکس کر لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی اچھے سے رائز ہو گیا یہ اب ہم اس میں پور کر دیں گے اس مکسر کو جو ہم نے پہلے سے ریڈی کیا ہے وہ ہے ٹین ہمارا اوون ہمارا پہلے سے پری ہیٹڈ ہے اب میں نے اس کو پیزا پین میں نیچے رکھا ہے تاکہ ایزی ہم اس کو اوون میں رکھ سکیں اور باہر نکال سکیں وان ایٹی ڈگری پر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں نے بیک کیا ہے اس کو جب وہ بیک ہو گیا باہر نکالا اچھے سے ٹھنڈا کیا اس کو اور جب وہ روم ٹمپریچر پہ ہے تو فریج میں رکھا فریج میں رکھنے کے بعد اور اس طرح سے میں نے اس کو نکال لیا یہ دیکھیں جی جناب ہماری محنت وصول ہو گئی اور کتنا اچھا خوبصورت یمی سا بن کے نکال گیا ہے اچھے سے بیک ہو گیا ہے یہ اور کھانے میں بھی بہت مزیک آیا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئے گی اگر آئے تو کومنٹس کر دیجئے گا میرے پیج کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ 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 شکریہ